دوستو میں آج آپ کو راجستان کی ایک رہیسے میں جگہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس سے لوگ آج بھی انجان ہیں کراڈو مندر اس مندر کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ فرام ڈھلتے ہیں اس مندر کے لوگ آس پاس بھی نہیں بھٹکتے کیونکہ اس تھانی لوگوں کا ایسا ماننا ہے کراڈ ڈھلتے ہیں جو بھی انسان یہاں رکھ جاتا ہے بہے پتھر کی مورتی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس بات میں کتنی سچا ہے اس کے بارے میں اس تھانی لوگ یا آپ تک چاکر پتہ لگا سکتے ہیں اس مندر کے اس رہستے کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اتحاس بتاتی ہیں کراڈو مندر آجستان کے بارے میں جلے کے حاتمہ گاؤں میں استطعہ جتے گیاری ستاپتی میں بنایا گیا تھا یہاں مندر اتنا سندہ ہے کہ اتحاس کر اس مندر کو راجستان کا خجراؤں کہتے ہیں لیکن نو سو فرس سے بیران اس مندر کی طرف ابھی تک اتنے لوگوں کا دھیان نہیں گیا ہے جس کے کاراڑ یہ مندر کمنامیوں کے اندکاروں میں چھپا ہوا ہے اس مندر میں رہی پانچ بڑے مندروں کی سندھلا بھوکم سے دست ہو گئی تھی یہاں پر دوں مندر ہیں جس میں ایک سپچی کا دوسرا بشنو جی کا ہے اس مندر پر بنی پتھر کی کلہ کرتی ہیں آپ کو پراچین سمیں کے یاد دلا دیتی ہیں تو مطروں اس مندر کے اتحاس کے بعد اس مندر سے جلے رہصے سے آپ کو روبارو کروا دی ہیں اس تانی لوگوں کے اندر آج سے نو سو ورس پہلے کاراڑو مندر میں پرمار بنش کا راز تھا اس سمیں ایک دن ایک صادق اپنے کچھ سسیوں کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے آئے تھے یہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد انہوں نے آگے اور کھونے کا نشچے کیا ایک دن وہ بنا ششے کو بتائے ایک رات یہاں سے نکل پڑے ان کی جانے کے کچھ دنوں بعد سارے ششے بیماری سے درشیت ہوگا گاؤں کے کسی بھی انسان میں ان کی مدد نہیں گی کبل ایک کمھارل نے نشوات بھاؤں سے ان کی مدد کی جس سے ان کا سواست ٹھیک ہو گیا ساتھوں گھونتے گھامتے پھر سے اسی جگہ پہنچے تو انہوں نے اپنے ششے کو کمجور حالت میں دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ جس جگہ پر انسان کے لیے دیا نہیں وہاں امانبچاتی کا بناش ہے اور یہ کہہ کر انہوں نے پورے گاؤں والوں کو پتھر کا بننے کا شراب دے دیا ششیو کی سیوہ کرنے والی کمھارل کو اس سے اچھتھا رکھا اور سام بھننے سے پہلے بینہ پیچھے مڑے گاؤں سے چلے جانے کو کہا لیکن اس محلانے گلتی سے پیچھے دیکھ لیا اور وہ بھی پتھر کی مورتی بن گئی نزدیک کے گاؤں میں اس کمھارل کی مورت آج بھی ہے اس شراب کے پارد سوریاسک کے پارد یہاں کوئی بھی نہیں رکھتا اور جو رہ جاتا ہے وہ پتھر کا بن جاتا ہے اس بگیان کے یوگ میں دوستو آپ ان باتوں پر کتنا یقین کرتے ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں بھتا لیکن پرانچن سمیں میں رہسے میں سادھوں دوارت یہ گھر سرابوں سے بھگوان بھی اچھیتے نہیں رہے تو انسان کی کیا مزال ہے اس لئے پرانچن سمیں میں لوگ سادھوں مہادماؤں اور کوکھر سکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن باتماؤں میں ان نہ سادھوں کا استفت ہے اور نہ ہی اتنی آستہ سے سوچھی ہے بچ گئے بس یہ کھل ہے جو ان کی کہانی بیان کرتے ہیں